وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ یہ تو غیب قائل میں اور ورکلوڈ جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا ذرا سا مشکل لگ سکتا ہے ان دو دنوں میں تو آپ نے پہلے سے ہی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ پلان کر لینی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دنوں میں آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ اپنے اپنے سوشل ریلیشنز میں سارا سی حکمت عملی کے ساتھ جلنا ہے کیونکہ آپ کا انگر جو ہے اور تولینز کا جو انگر ہے ان کے فریس پہ عبیوس ہوتا ہے تو آپ نے اپنے انگر کو تو بلکل شو نہیں کرنا تاکہ یہ تین دن جو ہے نا یہ بخیر و آفیت گزر جائیں ہوگا کچھ بھی نہیں اللہ کے حکم سے لیکن پھر بھی ایک حکمت عملی اگر آپ بنا لیں گے تو اللہ کے حکم سے جو ہے یہ تین دن بھی آپ کے بخیر و آفیت گزر جائیں گے 25-26 فائننچلی تھوڑا سا کیرفل چلیے گا جہاں پہ تورینز آپ کے مانی معاملات آتے ہیں وہاں پہ آپ ذرا سا کیرفل رہیے گا تاکہ وہاں پہ کوئی چیزیں فائننسز کو آپ کے ہٹ نہ کریں 27-28 فائننسز جو ہے یہ بلکل انڈر کنٹرول ہے الحمدللہ اس میں ہمیں کوئی آپ کو احتیاط یا کوئی بھی آپ کو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ اللہ کے فضل سے بلکل سیف چل رہے ہیں 27-28 فائننسز میں اب ہم کرتے ہیں بڑے ستاروں کی باتیں دوستی والے جو ہاؤس ہے اس میں بھی ذرا سا دانشمندی کی ضرورت ہے ذرا سے وزڈن کی ضرورت ہے ذرا آپ ریلیشنز کو سمجھ کے چلانا پڑ سکتا ہے وہاں پہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنے ریلیشنز جو ہیں آپ کی دوستیاں جو ہیں ان کو آپ نے ذرا سا وائزلی چلانا ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلے ہم مذہب سے کہا کرتے تھے اب ہم کہتے ہیں کہ سیاست پہ بھی دوستوں سے بحث نہ کیجئے اگر آپ اپنی دوستی اپنے ٹنگز جو ہیں روئن نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک چیز تو مجھے یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیر کرنی ہے اٹورینز ہی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ون لائنڈ میسیج میں آپ کو یہ دیتی رہوں گی کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ ائر کیئر فل رہے ہیں اٹورینز جہاں پہ مینٹل سٹریس یا فیزیکل اس پہ آپ کو اپنی کیئر کرنی ہے یعنی اللہ نہ کرے اللہ پاک آپ کو کسی صحت کی آسمائی سے گزاریں اللہ پاک آپ کو کسی ذہنی دباؤ کا شکار کریں یا آپ کی جوب میں کوئی آپ پہ پریشر آپ کو نہ مینج کرنا پڑے اور دور صلی اللہ جو ہے اپنے حاسدین جو بیک سٹیبنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگتے رہنا جو ہے اس وقت آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک ہی حل میں پس جو دو تین حل ہیں روحانی میں تو کہہ سکتی ہو نا اور ہمیں اپنی ہولی بک میں ہی بتایا گیا ہے میں نے آپ لوگوں سے ہر باری کہتے ہوں کہ اگر آپ اسے گن کے پڑھنا چاہتے ہیں تو تین سو تیرہ باری اول و آخر دور شریف کر کے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسے جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب کے وقت اکیس مرتبہ سورہ کوسر کی بھی حکمت لی ہے کہ وہ بھی آپ کے حاسدین کو زیر کرے گی اور ان سارے معاملات کی اپنی جو ہے پروٹیکشن آپ اس کے صدقے مانگ سکتے ہیں اس وقت تورینز کی جو گھٹلک ہو سکتی ہے اور جس کا بہت امکان موجود ہے آپ کی ذاتی زندگی میں وہ تورینز جو لائن لائٹ میں ہیں پولٹیشنز ہیں یا جو ہے وہاں پہ میڈیا انڈسٹری میں ہیں ان کو گھٹلک ان کے لیے ہو سکتی ہے کوئی فیم کا راستہ آپ کے لیے کھل سکتا ہے تورینز اس کے علاوہ جو ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سول میٹ ٹائپ کنیکشن مل سکتے ہیں جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کے لیے اللہ تعالی جو ہے وہ ایک آپس میں رشتوں کی وامت آپ کو رب کے حکم سے جو ہے وہ ملے گی تیسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو ہے جو کہتے ہیں نا کہ ایک خود اعتمادی میں اضافہ ہونا ایک کیونکہ آپ لوگوں نے اس سے پیچھے کسی انسیکیورٹی انسرٹینٹی جو حالات کی دیکھی ہے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ جو ایک ستارہ ہے وہ آپ کے تعلقات کو آپس میں ٹھیک کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے فیملی ہاؤس کے اندر ایک ستارہ ہے جو ویسے تو 24 تک تو وہاں پہ مجھے کل پرابلم نہیں تھا آپ لوگوں کے لیے آپ کے فیملی ہاؤس میں لیکن 24 کے بعد کچھ مسائل وہاں پہ بڑھ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ گھر کو پری ڈیکور کر رہے ہو اس میں تھوڑے سے آپ کو پینک جو ہے میں جانا پڑے یا چیزیں مینج کرنی مشکل لگیں یا گھر والوں سے ریلیٹیڈ کوئی نہ کوئی ایشیوز جو ہیں اس وقت آپ کو ادھر آپ کچھ پینک کسی صورتحال ہے آفٹر 24 آگست اس کے بعد 24 آگست کے بعد یہ تو ضرور ہے کہ ماشاءاللہ لف لائف میں اور ایک اور اچھا ستارہ جا رہا ہے من پسند شادیوں کے امکانات ٹولینز آپ لوگوں کے لئے موجود ہیں لیکن 24 آگست کے بعد جو دو ستاروں نے جگہ بڑی یہ یہ کیا کر سکتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے ماں بین کچھ مس کمیونیکیشن نہ کرائی تو کمیونیکیشن کی ذرا سی آپ نے سوچ کے بول رہا ہے ٹھیک ہے نا بعض دفعات انسان بغیر سوچے سمجھے بول رہا ہوتے تو آپ نے بس سوچ کے بول رہے کہ کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم نہ آئے کہ وہ غلط فہمیہ بڑھیں اسی طرح جو آپ کے بچے ہیں تو ان کے اوپر بھی ذرا ویجلنٹ رہیے اس وقت کی توجہ بچوں کو جو دیں گے بیس ریزل دے کے آ سکتی ہے تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیں اپنے لف وان کے ساتھ ٹائم سپن کریں صرف جب ٹوئنٹی فور سے آگے کا سفر شروع کریں گے تو ذرا کمیونکیشن میں اوور کانپیڈنٹ نہ ہوئیے گا یا بہت ہائی ہوپس مت رکھ یہ اللہ کا جمین ہے میں صرف ان کی لینگویج سے اندازے لے سکتی ہوں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن کچھ ہو جائے تو یہ صورتحال آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیسے منجز کرنی ہے باقی یہ بھی ہو گیا جی ہاؤس اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو کور کر لیا اور ڈیر سم نے آپ کو بتائی ہیں کہ 20 20 20 20 20 20 آپ اپنا صدقہ نکال دیجئے تاکہ دنوں کی fluctuation ہے نا وہ آپ کو disturb لیں چلیے طورس آپ لوگوں کے لئے دیکھیں کہ کمی وی کیا لے کر آرہا ہے تو پروفیشنل فرانڈ کے لئے آپ لوگوں کے لئے کارڈ ہے 5 of souls rivers اور نچل میں اس کارڈ کے حساب سے بتاؤں تو یہ week specifically آپ کے پروفیشنل فرانڈ میں بہت گریٹ نہیں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ کارڈ کہیں unfair energies کی بات کرتا ہے پولیٹکس بھی آپ پروفیشنل فرانڈ میں کسی بھی پر رہنے کی بات کرتا ہے تو دیکھئے اس چیز کو سن کے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف اس week کے ناجی ہے یہ آپ کی پوری لائیف کی ریڈنگ نہیں ہے تو تھوڑا سا cautious رہیں ہر کسی پہ blind trust نہ کریں blind faith نہ کریں اور اگر پھر سے کہوں گی آپ تھوڑا سا cautious رہیں گے تھوڑا سا سافدھان رہیں گے تو جو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں یا پھر کچھ issues مسئلے رہ سکتے ہیں اگر ان کو آپ avoid کر پائیں گے پرسنل فرنڈ کے لئے آپ لوگوں کے لئے six of pentacles reverse کا card ہے یہ card کہیں giving and receiving والی energies کی بات کرتا ہے کیونکہ اس week یہ card reverse ہے تو کہیں انہی energies میں ایک balance نہیں رہتا ہوا دکھ رہا ہے کوئی چیز کچھ کے لئے finances ہو سکتے ہیں کچھ کے لئے love care پیار محبت ہو سکتی ہے یا again کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے یا تو آپ ضرورت سے زیادہ دے رہے ہیں یا پھر ضرورت سے کہیں آپ پریشان ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے جب بھی giving and receiving energies میں balance بگڑھتا ہے نا تب ہم پریشان ہوتے ہیں کچھ کے لئے literally ہو سکتا ہے کہ کسی سے ادھار لے رہے ہیں اب دیکھیں ہاں پر کوئی بھی چیز ادھار ہو energies میں تھوڑا سا balance نہیں رہت ہوا دکھ رہا ہے چھوٹے موٹے minor issues رہ سکتے ہیں tarot کہیں guidance کے لئے ہوتا ہے اور اگر آپ پہلے ہی reading کو دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ چیزوں کو ڈیل کریں گے تو کہیں انہوں اس حساب شروع کر رہی ہیں make sure آگے بڑھنے سے پہلے کہیں آپ ان کو close کریں کہیں ان کو end ضرور کریں and astrology سے آپ لوگوں کے لئے Sagittarius sign کا card ہے اس کے حساب سے all shades of yellow اس week آپ لوگوں کے لئے لکھی رہیں گے and significant day آپ لوگوں کے لئے Thursday تو یہ تھا Taurus آپ لگوں کے لئے coming week ساب تحقیق راشی پل اور نیچے مجھے comment سیکشن پہ ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ resonate کیا کتنا آپ connect کر پائے دوسر کے لئے مرکری کا ریٹرو گری ان کے لئے کافی important ہے ایک تو یہ earth sign ہے earth sign کو یہ چیز effect کر اپنا جو رولر یہ میرا ریمائنڈر ہے جو ہر وقت آپ دیتی کہ آپ کا جو رولر ہے وینس وہ آپ کے چوتھے گھر میں یعنی یہ جہاں پر آپ کی گھر میں ریٹرو گریڈ ہے چوتھے گھر میں گھر کے ماں کا گھر ہوتا چوتھا تو وہ وینس ریٹرو گریڈ ہو جائے گا ریٹرو گریڈ ہو جائے گا مرکری یہ دونوں مل کر بنتے ہیں اولاد اور پانچانگ ہر اولاد سے بھی وابستہ ہوتا ہے جو مسئلے اولاد سے یونگ سر سے اور فیملی سے یعنی فیملی جو ہے اس کو زیادہ تائم آپ کو دینا پڑے گا جو ہے آپ کا جو آپ کا پانچویں گھر ہے وہاں پہ سن بھی آ جائے گا سن ورگو میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو آپ کے لئے چوتھے اور پانچویں گھر کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے لئے امپورٹن رہیں گے جو پارٹنرشپ ہیں جتنی بھی پارٹنرشپ ہیں وہ بہتر ہوں گی اس ہفتے ایک بڑی مزی چیز نظر آتی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جیسے بہت سارے کام مکمل ہو جائیں گے اور لیکن جیسے اینڈ پہ کوئی آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں اور چیز بلکل مکمل ہونے لگی ہے تو آپ کو پتا چلتا وہ کیلی ختم ہو گئے آخری دو تین کیل ٹھوک نہیں ہے آپ کو واپس جانا پڑی اس طرح سے ہے کام شروع کرنے سے پہلے چیزوں کو ایک دور پر کر لی جگہ کی سمبال ہی ہے یہ نہ ہو کہ آخری لمحے میں کام مکمل ہونے سے پہلے ایک دو کیل جو ہے وہ میس ہو جائیں اور آپ کو لسٹ بنانی پڑے گی یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت بزی ہو سکتا ہے اور آپ بھول بھی سکتے ہیں چیزیں کچھ نہ کچھ آپ کے لئے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بیٹھ لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے سنٹیمنٹل ہوئے بغیر جس باتی ہوئے بغیر آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر بچوں سے اور فیملی سے آپ کو ہیلتھ میں انزائیٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ انگشیس ہو سکتے ہیں آپ کہ یہ کم نہیں ہوا یہ کم نہیں ہوا اس میں ہونا تھا انگزائیٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے آپ کو بہت زیادہ گراؤنڈ رکھ اور آپ کی زندگی میں رومانس بہت زیادہ نظر آت ہے اور اس ہفتے آپ کے اپنے پہلے گھر میں جو وہ ہے یورانس وہ بھی سٹیشن ہو گیا اس نے اگلے اپنے ریٹرو گریڈ ہو جائیں یعنی وہ سٹیشن پوزیشن میں آگیا پری ریٹرو گریڈ پوزیشن میں آگیا آپ کے اپنے گھر لہذا چاہیے تاکہ آپ کچھ بھول نہ جائیں اہم چیزیں آپ کی زندگی سے مس ہو جائیں اور رومانس بہت زیادہ آپ کی زندگی میں وہ لگ رہا ہے جس میں جیسے بہت زیادہ ہوتی ہیں رومانس پر رہے گی اس ابتے آپ کی پوزیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ زندگی کی طرف رویہ ہے وہ بھرپور اور ہیلڈی رکھائی دیتا ہے لگتا ہے لائف بی بلوم آپ کی زندگی میں اور آپ بہت سمجھداری سے اور پریکٹیکل طریقے سے چیزوں کو حل کرنا کر سکیں گے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو جیسے آپ کی بات سنی اور مانی جائے گی آپ کی جو نیگٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس ہفتے جس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کہیں منحوس خواب آجائے یا برا خواب آجائے آپ سے سچ سمجھ لیں اس طرح سے آپ کی نیگٹیو انرجی نظر آگی اس کے بعد آپ کی جو اس کے بعد آپ کی جو ہیلتھ ہے ہیلتھ میں ایسے لگتا ہے لور بیک کا خاص طور پہ کمر کا درد جو ہے اس کی آپ نے کیر کرنی ہے اور آپ فائنانسز اور ایڈیوکیشن اس میں آپ کا رویہ تعمیری ہے اور آپ جیسے بہت سارے آئیڈیاز اور اچانک خیالات اور آئیڈیاز اس طرح کے آئیں گے کہ مسئلے یوں آپ سالف کرتے چلے جائیں گے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ زندگی میں یہ جو ٹائم ہے یہ ایڈیوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے آپ کے لئے ایکسر آرڈنیرلی بہتر ہوگا مون جو ہے یہ آپ کے چھٹے سے آٹھویں گھر سے گزرے گا اس ہفتے یہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ آپ جو بھی سیچویشن ہے اس میں آپ ون ون کی سیچویشن ہے آپ کی فورکاسٹ جو ہے مون کے حوالے سے وہ ون ون بن رہی ہے آپ کا اس ہفتے کا لاکی کالر ہے بلاک اور بلاک جو ہے وہ بن رہا ہے جو یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اونکس بلاک اونکس بلاک آپ کا اس ہفتے کا لاکی کالر بن رہا ہے آپ کا جو لاکی چارم ہے جو ترازو کہتے ہیں تکڑی جس کو ہم کہتے ہیں دونوں پلڑے برابر ہوتا کہ آپ کی جو میں کامیابی نہ دیکھ رہی ہوں وہ آپ ان کو آپ توجہ دے سکیں اور جو انگزائی دیکھ رہی ہوں ان کو آپ آوائیڈ کر سکیں آپ کا جو لاکی نمبر ہے 48 48 کہتا ہے کہ آپ کو بیلنس کی ضرورت ہے خاص طور پر کمانے میں اور سپینڈ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سپینڈ کر رہے ہوں یا ہو سکتا ہے آپ بچا زیادہ رہے ہو اور ضروری چیزوں سے بھی بچت کر رہے ہوں لہذا اپنے فینانسز کو تھوڑا سا